بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم اس پارٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حازہ حازہی ہاولائے یہ کیا ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹی پو ناؤنس تو خالی جگہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں جو مناسب سوٹیبل ہے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے تو پہلے یہ جان جائے کہ حازہ کس کے لیے آتا ہے اور حازہی تو حازہ اور حازہی دونوں واحد کے لیے آتے ہیں جیسے یہ حازہ ہے اور حازہی دونوں یہ واحد ہے اور حازہ مذکر کے لیے اور حازہی مونس کے لیے لیکن دونوں کیا ہے واحد ہے انگلیش میں کہتے ہیں سنگلر کے لیے حازہ اور حازہی لیکن دونوں میں فرق کیا ہے حازہ مذکر کے لئے اور حازہی مونس کے لئے اور یہ جو ہاولائے دیکھ رہے ہیں ہاولائے ہاولائے کس کے لئے آتا ہے یہ جمع کے لئے آتا ہے اسی کو انگلیش میں کہتے ہیں پلورل اور ہاولائے دونوں کے لئے آتا ہے مونس کے لئے بھی اور مذکر کے لئے بھی ہاولائے مذکر اور مونس دونوں کے لئے آتا ہے اور جمع ہے بس ہمیں لفظ دیکھنا ہے کیا ہے اسی اعتباس سے بھرنا ہے اخی دیکھیں اخی میرا بھائی یہ مذکر ہے اور واحد ہے سنگلر ہے اور میسکولین ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا حازہ اخی اختی یہ واحد مونس ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا حازہ رجالن کیا ہے مذکر ہے اور جمع ہے تو یہ ہاولائے آئے گا یہاں پہ مدرسونہ مذکر ہے اور جمع ہے تو کیا ہوگا ہاولائے طالباتن یہ جمع ہے مونس ہے تو ہاولائے آئے گا امی یہ مونس لفظ ہے اور واحد ہے تو کیا ہوگا حازہ ابی یہ واحد ہے اور مذکر ہے تو کیا ہوگا حازہ طالبتن یہ واحد ہے مونس ہے تو کیا ہوگا حازہ پبی باتن یہ جمع ہے جمع کے لئے ہاولائے اور مونس ہے تو ہاولائے دونوں کے لئے آتا ہے تجارن یہ جمع ہے تو کیا ہوگا ہاولائے اور تجارن مذکر ہے ہاولائے مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ جہاں بھی ہو اس طرح یوز کریں گے